اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک دفعہ سارے حضرات یہ تصویت علاوہ ترماؤں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزادرانِ مظلومِ کربلا یہ آخری رات ہے کربلا کے غریبوں کی کچھ دیر کا مہمان ہے بطول کا بیٹا سیدو غیر سیدو چونکہ اس رات صرف مسائب پڑھنے ہیں تو میں دو کے دو جملے پڑھ کے تو بھائی کو میمبر دیکھے جا رہا ہوں آلِ محمد کے گھر میں دو جنازے ایسے گزرے ہیں آئے ضرور کرنا دو جنازے آلِ محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں وہ رساء نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے آدم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم ایسے تو کوئی اپنی جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتب کر رہے ہو ساری رات جا کے گزاری ہے دو فکر مسائب کے سن لو رونے والوں میں پھر کہہ رہا ہوں فکرہ وہ رساء نے دو جنازے آلِ محمد کے گھر میں دفنائے نہیں امت سے چھپائے ہیں رونے والوں پہلا جنازہ کس کا ہے جس کے لئے باروہ امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر میرا سلام چلے ہوئے دروازے پر میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر آزم اللہ حضورکم تکبل اللہ حضورکم رونے والوں پہلا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا جسے وہ رساء نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے خاک شفاق علیہ پر مل کے بیٹھے ہوئے ہو کمیزوں پہ خاک لگا کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں عزاداروں دو لمحے میری جانب دیکھنا سیدوں غیر سیدوں جب علی نے تعویزِ لہدِ سیدہ بند کیا ہے نا کتاب گنام ہے بیت الاحظان لکھنے والے شیخ اپاس کمی علیہ الرحمہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب علی نے بطول کی قبر کا تعویز بند کیا ہے نا علی جیسا امام چیخ مار کے رو پڑا اور رو کے کہا مجھے تو آج پتا چلا ہے بطول زخمی کتنی ہے مرحبا مرحبا تھوڑی آوازیں پرند کرنا رونے والا جیسے تمہارے آنسو پسند ہے نا ویسے سیدہ کو تمہاری آوازیں بھی بڑی پسند ہیں سرکارِ صادق کہا کرتے تھے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں عددرانِ مظلومِ کرولا جب علی نے بطول کی تعویز اللہ حد بند کیا ہے نا جملہ میں مسائب کے پڑھنے جا رہا ہوں مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا عددرانِ مظلومِ کرولا علی نے دونوں ہاتھ بطول کی قبر پر رکھے اور رو کے کہا بطول حق تو یہ تھا بھائی میری جانب دیکھنا نیازِ حسین بطول حق تو یہ تھا میں تیری قبر پر ایک خیمہ نگاتا میں دن بھی تیرے دکھوں پر روتا میں رات بھی تیرے زخموں پر روتا لیکن بطول مجھے معاف کر دینا یہ جملہ میں پردے داروں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے لیکن مجھے بطول معاف کر دینا میں نے گھر جانا ہے میری مجبوری ہے بطول تڑپ کے کہتے ہیں یا علی کونسی مجبوری ہے علی رو کے فرماتے ہیں بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں مرحبا مرحبا کچھ ماتم کی آوازیں بلان دو گئی ہیں کچھ گریے کی آوازیں بلان دو گئی ہیں سر پہ ماتم کر کے رونا سید سجاد کی سنت ہے زانوہ پہ ماتم کر کے رونا سیدہ رباب کی سنت ہے اور جہاں جنازیں ہوتے ہیں وہاں ماتم ترتیب سے نہیں ہوتا جہاں ہاتھ پڑ جائے پھر وہی ماتم کرنا ہے سر پہ آئے تو سر پہ پیٹنا ہے زانوہ پہ آئے تو زانوہ پہ پیٹنا ہے سینے پہ آئے تو سینے پہ پیٹنا ہے رونے والو یہ تھا پہلا جنازہ جو علی نے تفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما شب آشور رونے والو دوسرا جنازہ ہے چھ مہینے کے لال کا مرحبا مرحبا اب آزو کھڑے کر کے رونے والا ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے دوسرا جنازہ ہے چھ مہینے کے لال کا کر ماتم کی تیاری میری مسلے بھی مانگی ہوئی خیرات ہے رونے والو بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں کائنات میں کوئی ماں دکھا جنازہ ماں نے اٹھایا ہو باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے جتنے حسین کے حلقے کے ازادار بیٹھے ہونا سر پہ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے ماں نے جنازہ اٹھایا باپ نے پہلو میں قبر بنائی پہلے میں رازداروں سے سوال ہے پردے داروں سے سوال ہے چھ مہینے کے بچے کا قد کتنا ہوتا ہے رونے والو ظلفقار سے جو حسین قبر بنا رہا تھا نا رونے والو ظلفقار سے رونے کی آواز آئی آواز آئی مولا آسمان سے تیرے دشمن مارنے آئی تھی تیرے بچوں کی قبریں تو نہیں بنانے آئی تھی رونے والو شمپیر کی آواز آئی کیا کروں قاضی کے بعد میں قریب ہو گیا ہوں مرحبا 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 آزم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے سیدو قیر سیدو آپ جو حسین نے قبر بنائی ہے نا پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر اور رونے والو ماں اور باپ نے چھ مہینے کے لال کو مل کے قبر میں اتارنا شروع کیا رونے والو کتنا بڑا اوصلہ تھا جناب علی اسکر کی پاک ماں تھا اور رونے والو ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا سار پہ ماتب کا پرسہ پڑنا ہے اور رونے والو ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا اور رونے والو مر جاؤ یوں چبلے نہ پڑ سکو ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا پیر معصوم کے چھپ گئے ماں ساتھ دیتی رہی گھٹنے معصوم کے آوازیں بلند کر کے رونا چاہیے نا شبِ آشور ہے کس لفظ کا اطلاع ہے یا تجھے چند لمحوں کا مہمان ہے کربلا کا غریب رونے والوں زانوں معصوم کے چھپ گئے ماں ساتھ دیتی رہی شکم معصوم کا چھپ گیا ماں ساتھ دیتی رہی بڑا کوئی پتھر دل بندہ ہے جسے معصوم پہ مسائے پہ بھی رونا نہیں آتا اوہ سیدو غیر سیدو سینہ معصوم کا چھپ گیا ماں ساتھ دیتی رہی اللہ کہے مر جاؤ یہ چملے نہ پڑ سکو بچ گیا ماں سون کا چہرہ سیدہ رباب آواز دے کے کہتی ہے حسین اب تو جایا اور تیرا لال جانے اور رونے والوں جتنا بڑا سابر تھا گھرولا تھا غریب لہار والوں دولوں ہاتھوں سے ریب ڈاڑتا رہا اور رہ کے کہتا اللہ میرا لال بڑا نرم ہے جی ریب بڑی گرم مرحبا 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 عظم اللہ حجورکم تکبل اللہ حجورکم مر کسی نے نہیں جانا پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے سن مجھ سے لو پرسہ شام کے قیدی کو دینا اب پردے داروں سے بھی سوال ہے میرا ماتمداروں سے بھی سوال ہے جتنے کھڑے ہو حسین کے عددار جہاں جہاں تک میری آواز آرہی ہے مسترکہ بول کے آوازیں پلند کر کے مجھے جواب دینا سوال یہ کر رہا ہوں ماں اور باپ نے مل کے چھپایا امت نے رہنے دیا سارے عددار مل کے بتاؤ نا ماں اور باپ نے مل کے چھپایا کیا امت نے رہنے دیا کتاب کا نام ہے رمض المصیبہ مجھے بطول کی ٹوٹی ہوئی پسریوں کی قسم ہے جب شام غریب آئی ہے نا عرامزاد نے سروں کی قیمتی کی ہے ایک بے غیرت کہتا ہے ہم نے مارے بہتر ہیں ساری گھتر ہیں اللہ کہے مر جائے یہ چملے نہ پر سکو اوہ سیدو اگر سیدو ایک بے غیرت کہتا ہے میں نے دیکھا حسین معصوم کا جنازہ ٹیلے کی ہوت میں چھپایا تھا بے غیرت کہتے سو میزے والے میں آو عرامزاد خالی ہاتھ نہیں تھے ہر بے غیرت کے ہاتھوں میں دے دو میزے تھے رونے والے یہ میزے کربلا میں مار دے آ رہے تھے اب میں سطر بدل دوں پردے دارے کے لئے چملہ پڑے ہو یہ میزے کربلا میں نہیں لگتے تھے کوئی میزے ماں کے کلیجے میں لکھتا تھا کوئی میزے پھپی کے سینے میں لکھتا تھا اللہ دیرے ماں تبتی تیری توفیق کا ہو جائے وہ سیدو اگر سیدو جب میزے کربلا میں لگتے تھے سانس لے لو سانس لے لو اگلے چملے نہیں میں موت پرنے جا رہا ہوں جتنے کھڑے ہوں سائن کے عددار اور رونے والوں جب نیزے کربلا میں اترتے تھے علی کی بیٹی شیدہ رب آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی تھے جب نیزے خالی باپی شاہتے تھے آواز مبارک ہو تیرا لال نہیں ملا ہے اور رونے والوں اب میں مر جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکو اور رونے والوں ایک ظالم کا نیزہ جبھاری ہو رہنا میں جان پوچھ کے رکھا ہوں میں جان پوچھ کے رکھا ہوں میں زاکری کمانین سے واقف ہوں اس روایت کو مسلسل پڑھنا چاہیے تھا لیکن عدداروں میں رکھا پتا کیا ہوں کسم کھا کے فکرہ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں نہ ہوتی میری آنکھیں نہ میں پڑھتا یہ فکریں فکریں پڑھنے کے بعد عددار موت میرے اختیار میں ہوتی تھی میں مار گیا ہوتا ہوں جب ظالم کا نیزہ پھاری ہوا ہے نا عدداروں حق بنتا تھا نا ہاتھوں سے ریت ہٹاتا نیزے کو نکال لیتا اور رینے والوں حرامی نے نیزہ نکالا نہیں ہے زور لگا کے اور دمائیہ ہے اور رینے والوں نیزہ اسگر کے بدل سے پار ہو گیا اب جو ظالم نے نیزہ اٹھارا رینے والوں نیزے پہ اسگر کا جنازہ حرامی نے وہاں پکڑا جہاں جو ظالم نے خندر کا بار کیا لاش شائل کے سینے پہ گلی سارنوں کے نیزہ پہ بلند ہیا رباب طرق کے کہتے اللہ ترا دین بچ گیا مجھا موسیقی